السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو کیلس سٹوری بینگ میں خوشان دیت پیارے بچوں کی پیاری کہانیاں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا عنوان ہے پریشان بھولا ایک پیارا سا ہاتھی کا بچہ جس کا نام بھولا تھا پریشانی کے عالم میں چلا جا رہا تھا چھوٹی سی سون سے راستے میں آنے والی جھاڑیاں ہٹاتا بس چلا ہی جا رہا تھا راستے میں گوریلا چاچا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بھولا بھولا تھوڑی دیر رکا اور بولا چاچا ممہ اور ڈیٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں صبح کہہ کر گئے تھے بس تھوڑی دیر میں آتے ہیں لیکن دیکھیں اب تو سورج ڈوبنے والا ہے اب تک وہ گھر نہیں آئے چاچا نے کہا اوہو بھولا وہ کوئی بچے تو نہیں ہیں آ جائیں گے چلو شاباش اپنے گھر کی طرف جاؤ اندھیرہ ہو جائے گا تو واپس جانے میں مشکل ہوگی بھولا نے کہاں نہیں نہیں چاچا میں اپنے ممہ اور ڈیٹ کے بغیر نہیں جاؤں گا انہیں لے کر ہی جاؤں گا چاچا گھری لینا کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھو زادہ تور نہ جانا بھولا پھر آگے چل دیا تھوڑی دور اسے ایک تالاب نظر آیا اور مچھلی آنٹی سطح پر نظر آئیں تو بھولا ہاتھی نے انہیں آواز دی مچھلی آنٹی کیا آپ نے یہاں سے میرے ممہ اور ڈیٹ کو جاتے دیکھا تھا مچھلی آنٹی نے کہا پہلے یہ بتاؤ ممہ اور ڈیٹ کیا ہوتا ہے ممہ تو ہمارے بچے پانی کو کہتے ہیں اور پانی تو ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اور ڈیٹ شاید کسی پردیسی زبان میں مرنے کو کہتے ہیں تو اللہ کا کرم ہے آج تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بھولا نے کہا اوہو مچھلی آنٹی میں آپ سے اپنے والدین کے بارے میں پوچھ رہا ہوں مچھلی آنٹی نے کہا یہ کیسی الٹی بات کر رہے ہو والدین کو تو اپنے بچے دھونتے دیکھا تھا یہ بچے اب والدین کو دھوننے لگے ہیں کیسا الٹا زمانہ آ گیا ہے بھولا کہنے لگا اچھا یہ زمانے کی باتیں چھوڑیں یہ بتائیں آپ نے میرے امی اببو کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہے مچھلی آنٹی نے کہا نہیں بھائی ہم نے کسی ہاتھی امہ اببہ کو یہاں سے گزرتے نہیں دیکھا اسی وقت بندر ماما کی اپہ درخ سے آواز آئی پیارے بھولا میں نے تھوڑی دیر پہلے یہاں ٹھہر کے پانی پیتے دیکھا تھا بھولا نے شکریادہ کیا اور آگے بڑھ گیا مگر اب بھولے کو ڈر لگ رہا تھا کیونکہ سورج کی روشنی اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی لیکن اچانک سامنے سے بھولے کو اپنا دوست ٹونی زرافہ نظر آیا اس نے ٹونی کو آواز دی اور کہا میں اپنے امہ اور اببہ کو ڈھون رہا ہوں اپنی چھوٹی سی سونڈ اٹھا کر نم ہوتی آنکھوں کو ساف کیا اس کا چھوٹا سا دل اب دھک سے بھر گیا تھا وہ صبح سے بھاگ دوڑ کر رہا تھا مگر اب تک امی اببہ کا پتہ نہیں ملا تھا ٹونی نے اپنے دوست کی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھا اور کہا ٹھہرو میں اپنی امی کو بلاتا ہوں وہ ضرور کوئی ہر ڈھونیں گی ٹونی گھنی جھاڑیوں میں چلائے گیا اور جلدی اپنی امی کے ساتھ بھولا کے پاس آیا بھولا تم اپنے امی اببہ کو ڈھون رہے ہو بھولا نے سر ہلایا ٹونی کی امی نے کہا دیکھو وہ کوئی بچے نہیں ہیں کہ راستہ بھول جائیں وہ واپس آ جائیں گے چلو میں تم کو واپس چھوڑا ہوں جلدی وہ آسان راستے سے دونوں کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گئیں جہاں بھولا کے امی اببہ پریشان کھڑے تھے بھولا نے دور سے انہیں دیکھا تو دوڑ کر ان کے پاس آیا اور لپڑ گیا امی اببہ نے اسے پیار کیا ٹونی اور ٹونی کی امی کا شکریہ دا کیا ٹونی کی امی نے پوچھا ہاتھی بھائیہ کہاں چلے گئے تھے بچہ بچارہ پریشان تھا اچھی بہن دراصل کل جنگل بینک کی طرف سے سیکیورٹی کی نوکری کے لیے بھولایا گیا تھا سوچا ذرا دیکھ کر آئیں لیکن بھائی ایسے پیسے کا کیا کرنا ہے کہ دن بھر یوں بچہ پریشان پھیڑے مگر بھولے کی امی نے کہا اگر ہم ایک ماہ کام کر لیں تو سچے موتی اور سی پیوں سے بنا وہ خوبصورت لاکٹ خرید سکیں گے جو اتوار بزار میں بھی لومڑی کی دکان پر دیکھا تھا میں کتنی پیاری لگوں گی وہ پہن کر ہاتھی نے سختی سکا ہرگز نہیں سب سے اہم ہمارا ننہ بھولا ہے اس کی پرورش اور تربیت ہے اور گھر کا سکون ہے ہاتھی بھائیا سچ کہتے ہیں بھابی زیور اور گہنے کی خوشی تو آرزی ہے سچی خوشی تو گھر کے سکون اور اتمنان میں ہیں سنہری زرافہ نے اللہ حافظ کہہ کر ٹونی کا ہاتھ تھاما اور گھر کی طرف نوانا ہوئی آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فی امان اللہ